سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں اور باپ جانگیر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ اور اس وقت تمام ہی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منشور کو لے کر عوام میں جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے کیا کچھ ہے آپ ہمیں ہی ووٹ دیں ہم آ کر آپ کے مسئلے کو حل کریں گے جبکہ وہ تمام جماعتیں ہیں جن کو مختلف ادوار میں پاکستان کے عوام ٹائک کر چکے ہیں یہ تمام لوگ ٹیسٹ ہو چکے ہیں اب نئے نئے اتحاد بن رہے ہیں آٹھ فروری کی تیاری کی جاری ہے اور ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کی خبریں اور اطلاع بھی گردش کر رہی ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں یہ تو اتحاد بنی رہے ہیں یہ مخلوط حکومت کی بات تو ہوئی رہی ہے لیکن شاید کسی قومی حکومت سے متعلق بھی سوچا جا رہا ہے اب یہ تجویز اس وقت کیسی ہے کیا ان تمام سیاسی جماعتوں کے پاس اپنی انفرادی کے پیسٹی میں پاکستان کے مسائل کا حل ہے پاکستان کا اس وقت مسئلہ بنیادی مسئلہ دراصل ہے کیا اور اس کا حل کیا ہے اور کیا پاکستان کے مسائل کا حل صرف ایک قومی حکومت کی صورت میں ہی سامنے آسکتا ہے کچھ ایسی تجویز سامنے آئی ہیں اور جس شخصیت کی جانب سے یہ تجویز سامنے آئی ہیں وہی شخصیت سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی دنانی صاحب ہمارے ملک کے سینئران ہیں اور گزشتہ کچھ عرصے سے بھی اس وقت خاصے متارک نظر آ رہے ہیں محمد علی دنانی صاحب اسلام علیکم صاحب والیتو مسلح صرف تو یہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ کا بھی اعلان ہو چکا ہے آٹھ فروری کے لیے اس وقت تمام سیاسی جماعتیں اپنا اپنا زور لگا رہی ہیں اتحاد بھی بن رہے ہیں مخلوط حکومت بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے ایسے میں زرداری صاحب کا ایک انٹرویو آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس ایک سو باتتر کا میجیکل فیگر پورا کرنا ان کے بس کی بات نہیں یہ بہت مشکل ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں تو اب یہ ایسے میں لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملنا یہ بھی اس طرح کے بھی تحفظات سامنے آ رہے ہیں اوورال آٹھ فروری کے انتخابات آپ کتنے فری اینڈ فیر دیکھ رہے ہیں اور جو اس سے پہلے کا یہ بھی محول ہے جو ایک تلخی ہے اس محول میں اس کو آپ آنے والے وقت میں تھوڑا کم ہوتا دیکھ رہے ہیں یا یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی چونکہ اب ظاہر ہے ایک الیکشن کا سیاسی محول بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب اس وقت جو آپ نے نقشہ دیا پوری سیاسی صورتحال کا وہ کموں بیش اس سے اتفاق ہی کیا جا سکتا ہے اختلاف کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اس وقت مسائل زیادہ ہیں ایشیوز زیادہ ہیں ٹکراؤ جو ہے وہ کسی اصولی ٹکراؤ سے زیادہ مفادات کا ٹکراؤ ہے اور ہماری سیاست کی تاریخ جو ہے وہ رقمی مفادات کے ٹکراؤ سے ہے لہذا ایسی صورتحال میں کہ جبکہ الیکشنیرنگ کے پروسس کے اندر وہ جو لیول پلائنگ فیلڈ ہیں ان کا بھی ایک ایشیو آ رہا ہے اور کچھ پولیٹیکل جو فورسز ہیں ان کے لیے مال روٹ تیار کی جا رہی ہے اور کچھ پولیٹیکل فورسز کے لیے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں جو الیکشن کا عمل ہے وہ ایک تو بہت پیچیدہ ہو چکا لیکن اس سے بڑا ایشیو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ کسی پیچیدگی کا حامل نہیں ہو سکتا بلکہ ملک کو اس وقت پوری قوت کے ساتھ ایک مستقبل کے لاحے عمل پر چلنے کے لیے ایک قومی یکجہتی کی ضرورت ہے تو اس لیے میں نے یہ تجویز دی تھی کہ دوسری پارلیمنٹری ملکوں کی طرح جنہوں نے اپنے تاریخ کے مشکل ترین ادوار میں سے نکلنے کے لیے نیشنل یونٹی گورنٹس بنائی ہیں اور اس کے ذریعے انہوں نے اپنے مسائل کو بھی اورکم کیے اور آگے بڑھنے کے راستے بھی تیار کیے اور آگے ایک سیاسی استحقام اور معاشی استحقام اور قومی استحقام پیدا کیا ہے تو اس کے لیے یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں میں نے یہ سجیشن دی ہے اور یہ سجیشن جو ہے یہ برطانیہ میں بھی ایکسپیرمنٹ ہو چکی ہوئی ہے ساؤت افریقہ میں بھی ہو چکی ہوئی ہے اس وقت جو ہے دوسرے ملکوں میں بھی اس کے تجربات کیے جا رہے ہیں لیکن اس کا تصور جو ہے وہ سیاسی مفادات کے مبنی نہیں ہوتا بلکہ ایک نیشنل ایجنڈے کے اوپر تمام پولٹیکل پارٹیز جو منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں آتی ہیں اسمبلی میں آتی ہیں وہ ایک ایسی حکومت بنانے کا فیصلہ کرتی ہیں جس میں سب اکٹھا چلنے کا ایک اتفاق کر گیا تو اب محمد علی صاحب یہ ابھی اپنی ریسنڈی دیکھا ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں بھی کوئی بارہ تیرہ جماعتیں ایک ساتھ تھیں ابھی بھی ہم الیکشن سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ اتحاد بن رہے ہیں ظاہر ہے وہ حیدے کے لیے اور اختدار میں آنے کے لیے ہیں آپ کی یہ جو قومی حکومت کی تجویز ہے اس کا جو کانسپٹ ہے یہ جو مخلوط حکومتیں ہوتی ہیں یہ ان سے کتنا مختلف ہے جو ابھی پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں ایک تحریک انصاف گیا ایک جماعت اسلامی اور چند ایک چھوٹی جماعتوں کو شوڑ کے تقریباً ساری جماعتیں شامل تھیں تو آپ یہ چاہریں کہ یہ بقیہ تمام سٹیک ہولڈرز بھی اس میں بیٹھیں اور پھر جب یہ اگر ساتھ بیٹھ جاتے ہیں پہلے تو ساتھ بیٹھنے ہی بہت مشکل ہے ان کا چلنا کتنا بڑا چیلنج ہوگا ایک ساتھ دیکھیں یہ واقعی ایک چیلنج ہوتا ہے لیکن جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ چیلنجز کے مقابلے کے اندر اپنے اتحاد اور اپنی کمیٹمنٹ اور کنوکشن سے راستے نکالا کرتی ہیں سیکنڈ ورلڈ وار میں جب برطانیہ اپنی زندگی کے مشکل ترین اگزسٹنس کے دور سے گزر رہا تھا اس وقت چرچل کی قیادت میں ساری پارٹیز نے اکٹھے ہو کر ایک نیشنل یونٹی گورنٹ بنائی اور پانچ سال تک وہ اکٹھے چلے انہوں نے تمام اختلافات کو بالائے تاک رکھتے ہوئے جنگ میں سے نکلنا اور اپنی معیشت اور اپنے نظام کو چلانے کا فیصلہ کیا اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ساؤت افریقہ میں نیلسن منڈیلا جب منتخب ہو کے آگئے ان کے پاس طاقت آگئی اس وقت انہوں نے طاقت کے زور پہ ٹکراؤ اور طاقت کے زور پہ ڈسٹرکشن کے وجہ انہوں نے ایک یکجہتی کا پیغام دیا اور نیشنل ریکنسلییشن کے ذریعے انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ آج آئرلینڈ کے اندر اس وقت بھی جو حکومت جل رہی ہے وہ اسی حصول پہ بنی ہوئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی سیاسی پارٹیوں کو اس چیز کا احساس کرنا پڑے گا کہ انہیں پی ڈی ایم کی طرح مفادات پر مبنی ایک نوے رکنی جو ہے اس کے ذریعے کیبنیٹ کے ذریعے نہیں بلکہ ایک منتخب وزیراعظم جس کے لیے سب سے بڑی پارٹی تین نام دے اور اس میں سے ایک کو وزیراعظم منتخب کیا جائے اور اسی طریقے سے تیس سے زیادہ کی پارلیو کیبنیٹ نہ بنائی جائے اور پھر اگلے چھے مہینے کے اندر جو ہے پوری ملکی سطح کے اوپر ایک ہی قانون کے تحت پانچ سال کے لیے بلگاتی انتخبات کرائے جائیں اور وہ تمام ادارہ جاتی فیصلے جن کی وجہ سے پاکستان کے اندر نہ سیاسی ادارے بن سکیں اور نہ ملک کے اندر جمہوری ادارے بن سکیں ان کو بنانے کا احتمام کیا جائے اور اس کے لیے سیاسی پارٹیوں کو اس حقیقت کو سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو اس کو یقینی بنانا چاہیے اور عوام کو ڈنڈے لے کر اپنے مفاد کے لیے ملک کے مفاد کے لیے اس تصور کے اوپر پہرہ دینا چاہیے یہی وہ صورت ہے جس صورت میں پاکستان کے اندر جو ہے یہ بگڑی وی سیاست میں سیاستدان تو نہیں کہتا لیکن سیاست تو بگڑی وی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جس کے اندر صرف جو ہے وہ ذاتی مفادات کا عینہ ہے ذاتی مفادات کی نظر ہے ذاتی مفادات کی سوچ ہے بچے ہیں اور مروسی سیاست اس میں سے نکلنے کے لیے تو دورانزب یہ اس کاؤس کو لے کر آپ نے پھر پچھلے کچھ مہینوں میں کچھ ہفتوں میں بلکہ ایک آدھ مہینے پہلے آپ نے بڑی اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں آپ صدر مملکت سے بھی ملے آپ الیکشن کمیشنر سے بھی ملے ان کے ممران سے آپ کی ملاقات ہوئی تو یہ اور دیگر کچھ سٹیک ہولڈر سے کہ آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور آپ کی اس تجویز پر کون اتفاق کر رہا ہے کون اس سے اختلاف رکھتا ہے آپ انی بات جاری رکھئے گا مجھے میری آواز واپس آریے یہ مسئلہ دیکھ لیجئے گا دیکھیں میں اپنی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دوران میں نے سب سے پہلے تو ریکنسلییشن کی بات کی تھی جس وقت شدید ٹکراؤ تھا اور ہیٹ تھی معاشرے کے اندر میں نے اس وقت ریکنسلییشن کی بات کی تھی پھر جب میاں صاحب واپس آئے پاکستان واپس پاکستان آکے انہوں نے بھی جو اس کا جلسہ ہوا منارے پاکستان کا اس کے اندر ریکنسلییٹری رویہ اختیار کیا لیکن انفورٹنیٹلی ان کے آنے کے موقع پہ جو وزارت عزمہ کا ایک تصور اور الیکشن میں داخل ہونے کے بجائے سیلیکشن کے پروسس کا جو تصور بنا اس سے ان کو نقصان ہونا اور پاکستان میں جو سیاسی عمل کے اندر ایک مصفت رویہ آنا تھا اس کے بجائے وہ جبارہ ٹکراو کی طرف بڑھتے میں نظر آ رہے ہیں لہذا اس تمام عرصے میں میری اتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں یا جتنے بھی میں نے رابطے کی اور میرا سب سے بڑا رابطے کا ذریعہ آپ لوگی ہیں میں اب میڈیا کے ذریعے اپنی بات کو پروپوگیٹ کرتا ہوں ہر فرد تک پہنچاتا ہوں اور اس کے نتیجے میں میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ ملکی مفاد کا اور ملکی عوام کا جو ایک سوچ کا دباؤ ہوتا ہے وہ انسان کو مصبت سوچ کی طرف لے کے آتا ہے میری رائے میں اس وقت تمام پولیٹیکل فورسز پی ٹی آئی کی میں بات کروں گا پی ٹی آئی کے تمام لوگ جو ہیں اس وقت وہ مفامت کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں ان کے الیکشن میں حصہ لینے والے لوگ ان کو ساتھ چلنے والے لوگ ہاں چند ایلیمنٹس ہیں جو چاہتے ہی نہیں کہ خیر ہو ان کی اور بات ہے اسی طرح تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو لوگ ہیں ان میں یہ سوچ پائے جاتی ہے اس سوچ کو لیڈرشپ کو بھی اپنانا پڑے گا اور انہیں اپنے ذات کی مفادت جو آپ تو ابھی چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میڈیا کے ذریعے ہم تمام لوگ کے ذریعے اس وقت کی پیغام سیاسی جماعتوں تک پہنچا رہے ہیں لیکن جو اس وقت جتنے تلخ ہیں معاملات جو اس وقت سیاسی ماحول ہے کیا یہ صرف میڈیا کے ذریعے بات پہنچانا آپ کی نظر میں کافی ہوگا یا یہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو بڑی طویل سٹنگز کرنی پڑیں گی انہیں اس قومی حکومت کے فوائد اور نقصانات اور آگے کی پوزیٹیوٹی سے مطالق پھر بتانا اور سمجھانا پڑے گا دیکھیں میں تو اس چیز پر یقین رکھتا ہوں کہ سمجھانے کا عمل جو ہوتا ہے وہ ابلاغ کے ذریعے ہوتا ہے اور میں نے جب بھی اس ایشو کو جب کوئی نیا آئیڈیا آتا ہے اس کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور اس کو نکھارنے میں آپ لوگوں کے بہت گردارہ کرتے ہیں جب ہم میڈیا میں ایک آئیڈیا کو رکھتے ہیں جو اس پر critical questions آتے ہیں میں تو ان سے خوش ہو کے اپنے جو نظریہ کے اندر یا اپنی گفتوک کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو بھی دور کرتا ہوں اور at the same time public میں جو اس کی پذیرائی ہوتی ہے وہ سیاستانوں کو مجبور کر دیتی ہے ایسے آئیڈیا کی طرف بڑھنے کے لیے اور especially اس وقت جو ملکی صورتیں میں عوام اس کے اندر establishment اور اس کے اندر تمام جو سیاسی قائدین ہیں ان کو ان positive سوچوں کے اوپر اکٹھا ہونے کے لیے ایک راستہ بنانا پڑے گا اگر وہ نہیں بنائیں گے تو اس صورت میں ملک کا پورا political process جو ہے وہ derail ہو جائے گا جس کے سب سے بڑے نقصان اٹھانے والے یہ لیڈر بھی ہوں گے اور پاکستان کے عوام بھی ہوں گے اور پاکستان تو درائن صاحب ابھی یہ تجویز صرف تجویز کی حد تک ہی ہے ابھی یہ میڈیا کی حد تک ہی ہے یا وہ جو دو تین آپ کی ملاقات ہی ہوئی تھی یہ اس حد تک ہی ہے پھر اس کے بعد ایک تھوڑا سا بریک آ گیا آپ کی ملاقاتوں میں تو یہ خود آپ نے وہ بریک لیا تھا یا اس دوران بھی آپ کچھ سٹیک ہولڈر سے رابطوں میں تھے اور ابھی مزید کچھ ملاقاتیں کے الیکشن سے پہلے آپ کی سکیجول ہیں کچھ اہم ترین لوگوں کے ساتھ دیکھیں میں تو میرا اس کے بارے میں بڑا کلیر سا تصور ہے کہ ملاقاتوں سے میری کوئی ایسی حیثیت تو نہیں ہے کہ میں اپنی ملاقاتوں کے ذریعے جو ہے کسی کو فورس کر سکوں یا کسی کو قائل کر سکوں میرے پاس ایسے استدلال ہوتا ہے دلائل ہوتے ہیں اور عوامی رائے کا پریشر ہوتا ہے یہ ایک اور پریشر جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال جو ہے وہ اس وقت ایک دباؤ بن چکی ہے تمام سسٹم کے اوپر اگر آج آپ یہ جو میں نے تجاویز دی ہیں یہ بہت ڈائنیمک تجاویز ہیں یہ آؤٹ آف باکس سلوشنز ہیں ان پہ عمل درامت کرنے کے لیے ملکی اسٹیبلشمنٹ کو ملکی عدلیہ کو ملکی بروکریسی کو ملکی فوج کو ملکی عوام کو ان سب کو اکٹھے مل کے ایک دباؤ ڈالنا پڑے گا تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر کہ آپ لوگ ملک کے لیے اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کر آپ یہ فیصلہ کریں کہ ہم اگلے پانچ سال تک آپس میں اکٹھے رہیں گے ایک دفعہ تاریخ میں چھتر سال کی تاریخ میں ایک دفعہ تو پاکستان کے لیے اکٹھے ہو جاؤ ایک دفعہ تو اپنے ذاتی مفادات سے اٹھ کے پاکستان کے مفادات کے لیے اکٹھے ہو جاؤ اور اس کے لیے میں نے تو یہ بھی تجویز دیا ہے کہ جو بڑے لیڈرز ہیں وہ وزارت عظمہ کی امیدواری سے پیچھے آٹ جائیں اور اپنی نئے لوگوں کو آگے لائیں اپنی مروسی سیاست کو ذرا سائڈوں پر کر کے قومی سیاست کے رنگ میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کریں اور اس کے نتیجے میں ایک لیول پلینگ فیلڈز بھی آئیں گی اور اس کے نتیجے میں وہ محول بھی بنے گا جو پاکستان کے اندر ایک یکجہتی کی فضاء کو قائم کرنے میں مددگار ساکت ہے اور دورانی صاحب یہ جو آپ اس وقت دائر ہے کہ ان سینئر لیڈرز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی مروسی سیاست چھوڑیں اگر یہ لیڈرز ان کے بغیر تو ان کی آپ کو پتا پاکستان میں سیاست کا کلچر کیا ہے کہ وہ شخصیت پرستی ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر اگر آپ نواز شریف صاحب کو سائیڈ کر دیں تو ان کے بغیر پھر نون لیگ کی کیا ویلیو اور اس کا کیا اسٹانس رہ جائے گا اگر زرداری صاحب کو آپ سائیڈ کر دیں اگر آپ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو اٹھا دیں تو پھر ان سیاسی جماعتوں کی سے اور کیا ویلیو رہ جائے گی عوام میں چونکہ یہ تو انہی برینڈز پر انہی شخصیات کے بنیاد پر سیاست ہو رہی ہوتی ہے پاکستان میں پاکستان میں انہی برینڈز کے اوپر سیاست ہوئی پڑتی وہ ایک صاحب نے کہا صاحب نے کہا یار کچھ ہو گیا تو یہ قبرستان سارا جو ہے نا یہ انہی لوگوں کیب سے براب پڑا ہے جو کبھی تاقابل تصفیر تھے بین ہی سیاست کے اندر میاں صاحب نے دو ہزار دو سیاست سے پیچھے ہٹ گئے دو ہزار چودہ میں وہ پھر وزیر آزم بن گئے بھی ہٹ گئے تو مطلب یہ ہے کہ آگے پیچھے ہونا سیاست سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے اور ان کو راستہ دینا ابھی بھی آپ پچھلی حکومت دیکھ لیں کہ شہباز صاحب آئے انہوں نے حکومت کے لیے ایک راستہ بنایا اپنے بائی صاحب کے لیے بھی ایک راستہ بنایا تو آج کی سیاست جو ہے اور پھر یہ جتنے بڑے لیڈر ہیں عمران خان صاحب ہوں میاں صاحب ہوں ززاری صاحب ہوں ان کی مکمل گریفت ہیں اپنی پارٹیوں کے اوپر انہیں حوصلہ پکڑنا چاہیے اور اپنی گریفت کو اپنی ذاتی اقتدار سے زیادہ مضبوط سمجھنا چاہیے اور یہ دیکھیں سیاست میں اس وقت سیاسی اداروں کی ضرورت ہے اس وقت جب آپ ون مین شو بناتے ہیں جب آپ ون فیملی شو بناتے ہیں اس سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی پھر آپ ہمیشہ گلہ کرتے ہیں کہ کوئی وزیراعظم بھی مدت نہیں پوری پاتا کوئی کچھ یہ نہیں کر پاتا بھئی اس لیے نہیں کر باتا کہ آپ نے ادارے نہیں بنائیں آپ اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں اپنے خاندان کے لیے مرد تو ان سے آگے بڑھتے ہوئے آپ عوام پہ تھوڑا ٹرسٹ کریں عوام کے منتخب شدہ لوگوں کو اکٹھا کریں اور انہیں پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے انسینٹیو دیں میں یہ باتیں اس لیے کر پا رہا ہوں کہ میرا اس وقت کسی پارٹی سے کچھ لینا نہیں ہے مجھ کو ورنہ میں بھی روتا ہوا کسی کے حق میں بیان بھی دے رہا ہوتا اور اپنی بات بھی نہ کر پا رہا ہوتا تو اس میں اگر ہم سب لوگ اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں کہ پاکستان بی فرسٹ پاکستان کے مفاد کو ہم آگے کر دیں تو ہمارے سب کے مسئلہ دلائن صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں کسی سیاسی پارٹی سے تو آپ کا لینے دینے نہیں ہے الیکشن جو ہو رہے ہیں آٹھ فروری کو اس میں آپ کنٹس کریں گے وہ پھر آپ کے اگر کریں گے تو کس حیثیت میں کریں گے اور میں نہیں کر رہا میں آٹھ کے الیکشن کے لیے میری ایک ہی خواہش ہے کہ یہ عوام کی امانگوں کے مطابق ہو اس میں تمام پلٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ موجود ہوں یہ انتخابات جب ہو جائیں اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے وہ شرمندگی کا نام ہو وہ ستتر کے بعد کی والی صورتحال اس میں سا نکلے جس نئے سسٹم کی آپ تجویز دے رہے ہیں اس نئے سسٹم کے ساتھ ہم کے ساتھ پھر آپ کیوں کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اس سسٹم سے آؤٹ رہ کر آپ یہ تجویز دے رہے ہیں اور الیکشن آپ کنٹسٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں نیا سسٹم جو سجیسٹ کر رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں اپنے ملک کے لیے اور ملک کا ہر فرق جو ہوتا ہے وہ اپنے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے دیکھیں یہ ہر فرق جو ووٹ ڈالتا ہے اس کا ایک حق اور استحقاق ہوتا ہے میں جتنی بھی آرہا دے رہا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت اتنی زیادہ مفاد کی سیاست جو ہے ہر چیز پہ غالب ہو چکی ہے کہ یہ سوچنا بھی محال ہو جاتا ہے کہ کسی آدمی نے کچھ لینا نہیں ہے اور وہ کوئی اچھی بات کر رہا ہے اور جو بات کوئی کر رہا ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ یا اس میں سے اس نے خود کیا نکالنا ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا اس میں اتنا ہی انٹرسٹ ہے جتنا پاکستان کے ہر شہری کا انٹرسٹ ہے پاکستان کا ہر شہری تو الیکشن نہیں لڑتا لیکن آپ نے اگر درد محسوس کرنا ہے پاکستان کا تو کسی عام شہری کے جا کے پہلو میں بیٹھ کے دیکھیں کہ اس کا دل کس طرح رو رہا ہے کسی نوجوان کے پاس جا کے آپ بیٹھیں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنے اندر سے کسی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے کسی فرد کو جا کے دیکھیں کہ وہ ملک کی معاشی تباہی کے اوپر اور کتنا شرمندگی محسوس کرتا ہے میں پچھلے پندرہ سال سے جو ہے ملک سے باہر نہیں گیا شرمندگی محسوس ہوتی ہے جب میں معاشی حالت دیکھتا ہوں کہ ہم بنگلہ دیش سے بھی گئے گزرے ہیں ہم انڈیا سے بھی گئے گزرے ہیں کوئی دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جس سے معاشی طور پر ہم بھیگ مانگتے نہ پھر رہے ہیں تو یہ جو ساری مشکلات ہیں اس کا ہر بائزت شہری جو ہے وہ ملک جس کے عوام خواب دیکھتے تھے کہ وہ دنیا کی معیشت کے اندر ایک مقام پائیں گے آج وہ اپنی گھروں کے چولہ جلانے سے محروم ہو کے رہے گے اور یہ وہ جمہوریت ہے جس کے اندر چھتر سال سے جو ہے آج تک کبھی بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے اور دنیا کی ماتھی سے ماتھی سیاسی ملک جمہوری ملک دیکھنے جس میں بلدیاتی انتخابات کے بغیر کوئی حکومت چلتی ہے یہ الیکٹیبلز کی حکومت دس دس کروڑ لگا کے الیکشن جیتنے والوں کی حکومت اور اس کے بعد اس کو جمہوریت تو ہمیں آخر کہیں نہ کہیں تو آگے بڑھنا ہے نا تو اس کے لیے تو ایک ماحول بنانا پڑے گا ایک بنانی پڑے گی ایک سوچ بنانی پڑے گی ایک راستہ بنانا پڑے گا اور قربانی کا راستہ بنانا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن دنائی صاحب یہ جس ماحول کی اور جس سوچ کی آپ بات کر رہے ہیں ان موجودہ سیاست دانوں کو سمجھانا کتنا مشکل ہوگا خاص طور پر ابھی میاں نواز شریف صاحب کی جس طرح واپسی ہوئی ہے وہ تو پہلے ہی اپنے ذہن میں اور ان کی پارٹی کے ذہن میں پہلے سے یہ بات موجود ہے کہ وہ چوتھی بار وزیر آزم بننے آئے اور اسی بنیاد پر کیمپین ہو رہی ہے اور اسی لئے پیپلز پارٹی ان کے خلاف ہے جب الیکشن کی کیمپینز ایک دوسرے کے خلاف ہوں گی اور سوچ یہ ہوگی کہ ہمیں کسی بھی حال میں اقتدار تک پہنچنا ہے چوتھی بار وزیر آزم بننا ہے تو پھر ایسے سیاست دانوں کو آپ یہ بات کس طرح سمجھا پائیں گے اور ان کیس ایک یہ آئیڈیل سیچویشن اور پکچر کی آپ بات کریں اگر یہ اس سیچویشن پر عمل درامت نہیں ہوتا تو جو بھی حکومت بنتی ہے اس کے لئے کتنے بڑے چیلنجز ہوں گے ایک چھوٹا سا بریک ہم لے ایک بار پھر آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کہیں گے سینئر سیاست دان محمد علی درامت صاحب موجود ہیں درامت صاحب بریک سے پہلے آپ کے پاس میں نے سوال چھوڑا تھا کہ یہ اب اس وقت آپ دیکھیں میاں صاحب لندن سے واپس ہیں چار سال بعد ان کی واپسی ہوئی ہے اور وہ تب آئے جب سارے خطرے ختم ہو چکے تھے ماحول ان کے لئے سازگار تھا منزل انہیں نظر آ رہی تھی کہ مجھے پرائم منسٹر بننا ہے اور پیپلز پارٹی اس وقت ہمیں بار بار یہ اپنے تحفظات کے ذریعے بتا رہی ہے کہ دیکھیں انہیں فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ انہیں وزارت عظمہ کی کرسی تک پہنچائے جا رہے تو جب یہ اس طرح کا سیاسی ماحول ہوگا اور یہ مائنڈ سیٹ ہوگا ہمارے سیاست دانوں کا تو ان کے ذہنوں میں آپ کی تجویز اتر پائے گی ان پر اپنا اثر دکھا پائے گی دیکھیں جناب بات یہ ہے کہ میں نے تو یہ بات جو آپ نے یہ سوال کی ہے میں نے اسی طرح سے یہ بات نوم تک بھی پہنچائی ہے اور بار بار میڈیا کے ذریعے پہنچائی ہے کہ جناب آپ لوگوں کا آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ کو اس ضدے کی بات کی تھی آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں جمہوریت کی بات کی آج اب اگر آپ ایک ایسے عمل کے ذریعے اقتدار تک پہنچیں گے جس کے بعد آپ کی آئندہ نسلیں بھی مو شرماتی پھریں گی آپ کو اپنے چہرے سے جو ہے مطلب وہ 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 پیغام ملے گا کہ جو شرمندگی کا پیغام ہوگا اور آپ جہاں سے گزریں گے وہاں عوام کی محبت کے بجائے آپ کو ایک سیلیکٹڈ کی نعرہ سنائی دے گا تو یہ چیز آپ کے لیے آپ کی خاندان کے لیے آپ کی سیمسیافت کے لیے اچھی نہیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت نون کی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر لیول پلینگ فیلڈز لانے کی کوشش کریں اس وقت میاں صاحب نے اگر وزیر آزم بننا ہی ہے میں تو انہیں یہی مجھورہ دوں گا کہ اس وقت وہ ایک بزرگ رہنما بنے وزیر آزم بننے کی بجائے لیکن اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ وزیر آزم بنے تو ان کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہوگی کہ ملک کی تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں نہ صرف وہ الیکشن میں ہوں بلکہ پوری دنیا اس چیز پر گواہی دے کہ پاکستان کے اندر ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کے نتیجے میں یہ حکومت بنی ہے اس وقت پوری دنیا پاکستان سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر آپ معیشت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہو اس کے ساتھ ہم باقیت کرنے میں زیادہ کافٹیبل محسوس کریں گے اور اگر وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ایسی ہوئی جس پہ پوری دنیا میں انگلیاں اٹھ رہی ہیں جس کے اوپر پورے ملک کے اندر اترازات اٹھ رہے ہوئے تو ایسی حکومت کے سربراہ بننے سے بہتر ہے کہ آپ باہر ہی رہ جاتے ہیں آپ کے لیے یہ جو صورتحال ہے اس میں زیادہ عزت تھی اس میں عزت نہیں ہے اب آپ نے اگر عزت کمانی ہے تو ملک کو وہ جمہوریت دیں وہ جمہوری عمل دیں ووٹ کی وہ عزت دیں جو عزت آپ نے ڈیمانڈ کی تھی جو عزت آپ اپنے لیے مانگ رہے تھے اب وہ عوام کے لیے بھی مانگیں اور اس چیز کو پولیس کے سر پہ الیکشن جیت کے آنا جو ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑی تاریخ کا انتقام انسان کو کہیں نہیں چھوڑتا اور تاریخ کا انتقام اور جمہوریت کش ہونے کا جو نشان ہوتا ہے وہ انسان کے چہرے سے پھر ہٹتا نہیں ہے لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جمہوریت جمہوری فورسز جو ہیں خواہ انہوں نے اپنے آپ کو کتنا بھی اپنی فیملیز تک محدود کیوں نہ کر لیا خواہ کتنا بھی اقتدار ان کو پسند کیوں نہ ہو لیکن انہیں اس اقتدار تک پہنچنے کے راستے میں کانٹے نہیں بچھانے چاہیے انہیں اس وقت جمہوریت کے راستوں کو چاڑنا نہیں چاہیے جی دورانی صاحب تو یہ اس وقت جو آٹھ فروری کے الیکشن سام اس وقت ستر دن دوری پر ہیں آپ کو یہ الیکشن دوزار تیرہ اور اٹھارہ کے مقابلے میں کچھ مختلف نظر آ رہے ہیں دو تین الیکشن سے کچھ مختلف آپ کو نظر آ رہے ہیں یا ایک بار پھر وہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہونی ہے دیکھیں آج تو جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ پہلے سے برے ہیں لیکن میری بڑی خواہش ہے اور مجھے یہ انشاءاللہ یقین بھی ہے کہ الیکشن تک خود سیاسی قوتیں اور سیاسی فورسی جو اس کے اندر ہیں وہ پوری کوشش کریں گے کہ ایک ایسا محول بن سکے جس کیونکہ اگر یہ حالات اچھے نہ ہوئے تو اس کا اثر جو سیاسی قوتوں پہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا لیکن اس سے زیادہ اس کا منصی اثر جو ہے ملک کے اوپر اور ملک کی ملشت کے اوپر اور ملک کی ملک کے استحکام کے اوپر آئے گا جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہم بہت چیلنجز سے گزر رہے ہیں ہمیں ایسی صورتحال میں میری استعدائے تمام سیاسی قائدین سے کہ آپ اپنے اختلافات اپنی نفرتوں اپنی دوریوں ہر چیز کو پسے پشٹ ڈال کے خدارہ ایک تفاہ اپنے ملک کے لیے جو ہے سوچنا اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے راستہ بنانے کے لیے آپ ان تجاویز کو جو میں نے دی ہیں جو پیورلی ملک کے لیے آپ کے مفادات کے لیے وہ آپ کے اقتدار کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہی وہ جمہوریت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہی بلکہ وہ ملک کے آگے بڑھنے کے راستوں کو ہموار کر رہی ہیں ان کی طرح توجہ دیں اور اس ملک کے عوام اگر خوش آل ہوں گے یہ ملک خوش آل ہوگا تو دنیا میں جہاں بھی جائیں گے آپ کی عزت ہوگی ہماری بھی عزت ہوگی آپ کی بھی عزت ہوگی پورے ملک کی دعائیں صاحب زہر ہے آپ کی تجاویز پر اگر یہ جماعتیں عمل کرتی ہیں تو یہ تو ایک آئیڈیل سیچویشن ایک آئیڈیل پکچر ہو جائے گی لیکن ان کیس آپ کی ان تجاویز کو نہیں مانا جاتا کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تو آنے والی حکومت جس بھی جماعت کیے وہ چاہے نون لیگ ہو سنگل لارجس پارٹی چاہے پیپلز پارٹی کے بعد سب سے زیادہ منڈیٹ ہو کیا وہ جماعتیں اگر یہ قومی حکومت پر نہیں راضی ہوں گی تو پھر ناکامی کاؤں انہیں مو دیکھنا پڑے گا اسیملی اپنی مدت نہیں پوری کر سکے گی وہی محول جو پچھلے حکومتوں میں بنتا آیا ہے اسی کو ہم دیکھیں گے ایک بار پھر سے میں اس سے بھی برا محول دیکھ رہا ہوں اور جو ماضی میں جتنا برا محول آپ نے اس سے بھی برا محول ہوگا نہ صرف حکومت نہیں چل پائے گی بلکہ حکومت عزت بھی نہیں بچا پائے گی اور ایسی ملک کی معاشی صورتحال اس وقت ایسی کسی چیز کے لیے سازگار نہیں ہے آپ جمہوریت پہ چلتے ہوئے اتحاد کے راستے کو اپنائیں اور جمہوریت پہ چلتے ہوئے ملک آداتی کے بجائے قومی مفاد کے راستے پر نکل آئیں قومی مفاد ہی آپ کے مفاد آپ تک پہنچائے گا اور کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تو درانی صاحب یہ اس قومی مفاد اور قومی حکومت میں پھر اوبرال آپ تمام جماعتوں کی جس طرح بات کر رہے ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف نواز لی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوگی کیا میاں نواز شریف پی ٹی آئی سے بات کرنے کو تیار ہوں گے اس کے پھر ٹی آئرز کیا ہوں گے یہ تو ظاہر ہے کہ ستر دن کا وقت بہت کم ہے اور یہ تمام عاملات پھر ستر دن سے پہلے پہلے الیکشن سے پہلے پہلے فائنلائز ہونے چاہیے دیکھیں جی بالکل فائنلائز ہونے چاہیے اس لیے میں تو ابھی دیکھیں اس وقت پندہ بیس دن ہو چکے ہیں میں اس تجویز کو لے کے چل رہا ہوں اور مستلسل اس کو پروپوگیٹ بھی کر رہا ہوں ابھی درداری صاحب نے تھوڑا سا اس کے بارے میں ایک پوزیٹیو کومنٹ کی ہے میں میاں صاحب سے بھی توقع رکھتا ہوں میں پی ٹی آئی سے بھی توقع رکھتا ہوں اور میں نے جو یہ تجویز دیا ہے کہ بڑی لیڈرشپ پیچھے ہٹ کے اپنے لوگوں کو آگے بڑھا کہ ملک کے اندر ایک جمہوریت جمہوریت ہے تو سب کی امید ہے جمہوریت نہیں ہے تو کسی کی بھی امید نہیں ہے اگر اس ملک میں جمہوریت چلے گی تو سیاسی دکانداریاں تو نہیں کہنا چاہیے سیاسی لیڈرشپ چلیں گے اگر نہیں ہوں گی تو پھر دکانداریاں بھی نہیں چلیں گے تو لہٰذا یہ مجھے اس کے بارے میں پوری توقع ہے پوری امید ہے کہ طاقت کے ذریعے بھی عوام کے دباؤ کے ذریعے بھی اسٹیبلشمنٹ کی جسے کہتے ہیں انٹرسٹ کے ذریعے بھی سب لوگ مل کے اگر اس چیز کو آگے بڑھائیں گے تو اس میں ہم مہینوں کا کام دنوں میں کر کے آگے بڑھنے کا راستہ بنا سکیں گے میرے پاس وہ ساری ٹی او آرز پڑھی ہوئی ہیں جو برطانیہ نے اختیار کی تھی جو ساؤتھ ایفریقہ نے کی تھی جو ہائر لینڈ نے کی تھی اور دنیا کے دوسرے ممالک میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے دنیا میں ملک مشکل حالات میں اسی طرح چل کے آگے نکلا کرتے ہیں اور وہ لوگ جن کے اندر نسلی فسادات ہو رہے تھے انہوں نے اپنے ملکوں کو بنانے کے لیے اپنے نسلی فسادات میں سے اپنے مفادات نکالتے ہیں تو ہم کیوں نہیں چھوٹے چھوٹے جو مطبضاتی مفادات کے ہم نے چھوٹے چھوٹے محل بنائے ہوئے انہیں گرا کے ہم ایک ملک عوام کے لیے ایک ایسا باق کیونی بناتے جو کہ ملک کی خوشحالی قضامی بنے اور دورانی صاحب یہ ظاہر ہے کہ ہر سیاسی جماعت کی جمہوریت کی ڈیفینیشن بھی اپنے اپنے لیے الگ ہوتی ہے ہم نے جمہوریت بہترین انتقام ہے کا بھی نعرہ سنا اس کے بعد جب دور آگے بڑھا ابھی پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت جب آئی تو ابھی ہم بلاول بھٹو صاحب کو یہ بات کرتے سن رہے ہیں کہ یہ پچھلے سولہ مہینے جمہوری دور کے تھے لیکن اس میں سب سے بڑی جماعت نے اپنی ذاتی دشمنیوں پر زیادہ توجہ دی اور اس لیے وہ ہم اتنی ساری جماعتیں ایک ساتھ مل کر بھی ناکام ہو گئیں تو جب ہم یہ بارہ تیرہ جماعتوں کا ایکسپیڈنس کر چکے ہیں اور اس میں پاکستان کے مسائل نہیں حل ہوئے تو آگے ہم کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ وہی ساری سیاسی جماعتیں اس میں ایک دو اور جماعتوں کو آپ انکلوٹ کر لیں اور پاکستان کے اصل مسئلے کو حل کریں گی اور پاکستان کو اسٹیبلیٹی کی طرف لے کر جائیں گی کیا گیرنٹی ہوگی اس کی بہت آپ نے مناسبات کی ہے دیکھیں بات یہ ہے میں نے پی ڈی ایم کے اتحاد کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ وہ اتحاد جو تھا وہ بنیادی طور پر جو پارٹیاں شامل تھیں ان کے مفادات کا اتحاد تھا اور وہ بنیادی طور پر نفرت بننے والا اتحاد تھا وہ کسی کے خلاف کسی کے مفاد کا اتحاد تھا اس وقت جس اتحاد کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر پاکستان کے مفاد کا اتحاد ہے اور اس کے لیے پولٹیکل پارٹیز دل سے راضی ہوں یا ڈنڈے سے راضی ہوں دل سے راضی ہوں یا حوام کے دباؤں سے راضی ہوں دل سے راضی ہوں یا مجبوری سے راضی ہوں انہیں راضی ہونا چاہیے انہیں راضی ہونا پڑے گا انہیں راضی کیا جانا چاہیے کیونکہ اس کے اندر ہی ہماری بقاہ ہے یار زندہ صحبت باقی یہ ملک باقی تو ہم سب باقی یہ ملک خوشحال تو ہم سب خوشحال یہ ذاتی خوشحالی لنڈن میں یا پیرس میں یا دوباری میں تو ہمیں مل جائے گی لیکن اگر پاکستان خوشحال نہیں ہوگا تو نمیہ نہ آپ خوشحال ہوں گا نہ میں خوشحال نہیں ہوں گا اگر میں خوشحال نہیں ہوں میرے ملک میں رہنے والے خوشحال نہیں ہیں تو مجھے کسی خوشحال لیڈر کی ضبورت نہیں دنائی صاحب بس یہ دو تین اور سوالات جلدی علیہ آپ سے کرنے جس ڈنڈے کی آپ بات کر رہے ہیں جس کے زور پر یہ سیاسی جماعتوں کو راضی کرنا ہے یہ عوام کے ہی ہاتھ میں ہوگا یہ عوام ہی ڈنڈے کی آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں جی میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا ڈنڈا تو عوام کا ہوتا ہے لیکن پھر جس کا بھی ڈنڈا ہو ڈنڈا تو ڈنڈے اور یہ اب سیاسی جماعتوں کی ظاہر ہے منشور سازی کا ایک عمل چل رہا ہے اس وقت منشور اپنے اپنے تیار کیے جا رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف کاغذی دستاویس کی شکل میں اس کی حیثیت رہ جاتی ہے جب کوئی بھی جماعت برسر اختدار آتی ہے تو وہ تمام وعدے دعوے بھلا دیتی ہے اب یہ آپ کی اس تجویز کی روشنی میں کیا منشور جب بن رہا ہے سیاسی جماعتوں کا تو اس میں یہ تمام پاکستان کے مسائل کا ادراک اور ان کا حل یہ تمام تجاویز اس کا بھی حصہ ہونی چاہیے تاکہ اپنی الیکشن کیمپین بھی یہ سیاسی جماعتیں اسی پوری بنیاد پر کریں دیکھیں رب بریادی طور پر آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے تو الیکشن سے پہلی کہا تھا کہ آپ لوگوں نے جو بھی منشور بنانا ہے آپ مفامت کی اوپر بنائیں آپ باہمی اتفاق کے اوپر بنائیں آپ مستقبل کے لیے بنائیں ہماری سیاسی پارٹیوں کا اتصاب بھی ماضی کا ہوتا ہے ہماری جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ بھی ماضی کی ہوتی ہے ہماری دشمنیاں بھی ماضی کی ہوتی ہیں ہم تو مستقبل پر بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ہم وہ منشور بناناتے ہیں جس کو لیڈر نے بھی نہیں پڑا ہوتا تو بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں منشور کی ضرورت ہے اس منشور کی ضرورت ہے جو پاکستان کو اداروں کی تخلیق کے ذریعے آگے لے جا سکے یہ وہ پاکستان ہے جو اپنی پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کر سکا جو اپنے این ایف سی ایوارڈ کو صوبوں کو تو دے سکا ہے لیکن صوبوں سے دلوں تک نہیں پہنچا سکا اس نے آج تک کبھی بلدیاتی اداروں کے ذریعے اپنے عوام کو امپاور نہیں کیا انہوں نے آج تک الیکٹیبلز کی سیاست کیا یہ سیلیکٹیبل الیکٹیبلز جو ہیں ان کے ساتھ یہ ملک جو ہے یہ نہیں چل سکتا ان سب کو اپنا منشور کے اندر اپنا ایمان لانا چاہیے انہیں اپنے منشور کے اندر اپنے عوام کو لانا چاہیے اپنے عوام کے مفاد کو لانا چاہیے بجائے ٹکراؤ کے اور بجائے اس کے کہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ایک تحریعہ بنائی جائے عوام کو فائدہ دینے کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے جائیں وہی اقدامات جو ہیں وہ ان کے لیے بھی نیک نامی کا بات بنیں گے یہ لیڈر جو ابھی تاریخ میں نظر نہیں آئیں گے وہ تاریخ کا زیور بن جائیں گے اگر انہوں نے یہ راستہ افتیار کیا اور اگر یہ راستہ افتیار کیا حضوران صاحب بھی حیران کن طور پر جو ہم نگرہ حکومت کے ہم نے معیشت کی بحالی کے لیے جو ابھی اقدامات دیکھے جس طرح سے انہوں نے سمگلنگ کی روک تھام کی جس طرح سے انہوں نے ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول میں رکھا آئی ایم ایف کے ساتھ بڑے بہتر طریقے سے معاملات کو آگے لے کر چلنے تو یہ تمام چیزیں ہمیں ایک الیکٹر دور میں کیوں اس کی کمی دکھائی دیتی ہے وہاں پر کیا انٹینشن نہیں ہوتی یا انکومپیٹنس ہوتی ہے یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن طریقہ نہیں آتا یا صرف باتوں کی حد تک تیاری ہوتی ہے ہومورک کمپلیٹ نہیں ہوتا یہ لیکنگ کہاں پر آ رہی ہے جو کہ پاکستان کی معیشت بچ سے بدحاد ہوتی جا رہی ہے دیکھیں اس میں دو جگہ پر آپ کا بڑا سپیسپی کویسٹن میں بڑا کلیلی بتا دوں دو وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے آپ صحیح ٹریک پہ نہیں آ پاتے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ فنڈس جو ہیں ان کو عوام کے لیے مختص نہیں کرتے بلکہ ان کو آپ خواس کے اختیار میں دے دیتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ این ایف سی ایوارڈ کے سارے فنڈس جو ہیں وہ جب صوبوں میں جاتے ہیں تو وہ چار افراد کے تسلط میں چلے جاتے ہیں کہ وہ جہاں جہاں خرچ کریں آج کبھی پی ایف سی پروینشل کمیشن ایوارڈ نہیں پروینشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کہیں نہیں کیا گیا اٹھاروی ترمیم میں میں نے اس وقت اس کے اوپر اوبجیکشن کیا تھا اور میں واحد منبر ہوں جس نے اٹھاروی ترمیم پر دسخط نہیں کیے تھے اسی اسی وجہ سے کہ اس کے اندر جو فنڈس جس فارمولے کے تحت مرکز صوبوں کو دے رہا ہے اسی فارمولے کے تحت صوبے دلوں کو دیں تو پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ فنڈس جو ہیں یہ افراد کے آتوں میں دے دیتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کی اور اپنی آوزنگ سکیموں کے راستوں پر لگا کے ملک کی ترقی کو چار شہروں کی ترقی بنا دیتے ہیں دوسری چیز جو ہے جو اس میں بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ایسے اقتماد اٹھا رہی ہے جن کے نتیجے میں ملک میں سٹیبلیٹی آ رہی ہے میں جو نیفصل گورنمنٹ کی تجلیز دے رہا ہوں اس کے وجہ سے یہ جب ذاتی مفادات کے اس وقت جو لوگ آئے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ ایک حد سے زیادہ اپنا ذاتی مفاد نہیں نکال سکتے جب منتخب ہو کے آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بادشاہ بن کے آئے ہیں اب تو سب کچھ ہمارا ہے تو ہم نے اگلے الیکشن بھی لڑنا ہے اگلے الیکشن کے چکل میں نہ معاشی پالیسی بن سکتی ہے نہ معاشی استحقام آ پاتا ہے نہ معاشی ٹرانسپیرنسی آ پاتی ہے آپ اگر ایک دفعہ نیشنل گورنمنٹ بنا دیتے ہیں تو کم از کم پانچ سال کے لیے جو لوگ آئیں گے انہیں پتا ہوگا کہ اگلی دفعہ کے لیے ہمارے پاس یہ افتیار نہیں ہے کہ ہم جو چاہے کریں بلکہ انہیں سب کو اور ملک کے مفاد کو ملکی اداروں کے ساتھ مل کے لے کے چلنا پڑے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے جو بھی راستہ بنائیں گے وہ ملک کے اداروں اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ ملک کے عوام ان سب کے مفادات پر فورس پر فورس جو لیڈرشپ ہے وہ اس راستے پر چلنے پر مجبور بھی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں اگر پانچ سال تک چلتے رہے تو ہو سکتا ہے انہیں عادت پڑھ جائے اچھے کاموں کا بھی تو نشہ ہوتا ہے نیک ابھی تو یہی نشہ ہے کہ چیز در سے کماؤ اور باہر جا کے کچھ بنا لو پھر ہو سکتا ہے انہیں اس چیز کی لت لگ جائے کہ یار عوام جب خوش ہوتے ہیں تو اس کی نسیجی میں کتنی عزت ملتی ہے ایک لیڈر کو کیا پتہ انہیں وہ عزت بھا جائے تو ایسی طورتحال میں ہمیں اس جو سیچویشن ہے یہ بھی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس سے بہت کچھ زیادہ ہو سکتا ہے جب حکومت اسی پیٹرن کی اوپر کام کر رہی اور دنائے سب آخر میں بس کہ یہ جائرے اگر یہ قومی حکومت نہیں بنتی تمام سٹیک ہولڈرز نہیں اس پر راضی ہوتے تو منیمم یہ ہو سکتا ہے کہ کم از کم جو ایکنومک پالیسی ہے اس پر تمام سیاسی جماعتوں کا کنسنسز ہو کہ حکومت جو بھی آئے چاہے وہ اسمبلی مدت پوری کرے درمیان میں جس طرح کے سانیات ہو جاتے ہیں چاہے اس طرح کا کوئی واقعہ یا حادثہ ہو لیکن جو ایک معاشی پالیسی ہے وہ یونیفارملی وہ چلتی رہے گی اور اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا کم از کم اس حد تک کوئی چارٹر ہو سکتا ہے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے تمام سیاسی جماعتوں کا دیکھیں میں نے تو پہلے بھی بات کہی تھی میں نے کہا تھا کہ جناب ہم نے مسحاق کے جمہوریت کیا تو وہ ہم نے سیاسی مفادات پہ کیا اس کے بعد ایک تجویز آئی کہ مسحاق کے معیشت کیا جائے اس پہ ہم اکٹھے نہیں ہوئے کیونکہ ہمیں ذاتی معیشت میں زیادہ منظور ہیں اس وقت جو میری تجویز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک مسحاق کے پاکستان کرنا جائے کہ ہم پاکستان کے مفاد کے لیے پاکستان کی معیشت پاکستان کی سیافت پاکستان کی جو عمومی ادارہ جاتی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے لیے ہم کم سے کم ایک ایجنڈے کے اوپر اگری کریں میری تو تجویز ابھی بھی یہی ہے سیاسی قیادت سے بھی ملکی قیادت سے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بھی عوام سے بھی کہ اب نہیں ہے گنجائش اس کے علاوہ لیکن جتنا بھی کم سے کم زیادہ سے زیادہ ہو سکے اسے ہمیں کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے صحیح ٹھیک عبدالعین صاحب بس آخری کمنٹ آپ کا کہ یہ آپ کی تجویز پر ابھی سیاسی جماعتوں کی تو رائے آنا باقی ہے لیکن جو باقی تمام سٹیک ہولڈرز جن کا آپ ذکر کرتے ہیں جس میں عوام ہے بیروکیسی عدلیہ ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے یہ تمام سٹیک ہولڈرز آپ کی تجویز پر متفق ہیں راضی ہیں ان سے آپ مشورہ کر چکے ہیں یا ان کے سامنے اپنی تجویز رکھ چکے ہیں دیکھیں میں تو بڑی بات کرنے سے بہت ہی ڈرتا ہوں میرا تو اس کے جواب میں ایک ہی جواب ہے کہ مالی دا کمپانی دینا میرا کام ہے کہ میں ایک اچھا جو اس سے پہلے ہمارے ملک میں ایکسپیرمنٹ نہیں ہوا جس کے بارے میں جو ہے وہ ایک وہ پائی جاتی ہیں بہت سی مطلب گنجائشیں موجود ہیں اس ایکسپیرمنٹ کو ہمیں کرنا چاہیے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کو منذور ہوا تو ہم کوئی نہ کوئی راستہ اس کے اندر ضرور بنانے میں اللہ ہمیں کام یاک کرے ٹھیک ہے چلیں بہت بہت شکریہ تھیں سومش محمد علی درانی صاحب سینئر سیاسردان مائز اور بڑی زبردست تجویز وہ دے رہے تھے کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں کنسنسس کے ساتھ ایک قومی حکومت بنائیں گی اور پھر اگلے پانچ سال مل کر کام کریں گے تو یہی ایک پاکستان کے بنیادی مسئلے کا حل ہے اور اسی میں پھر پاکستان کی آگے معاشی بہتری کے بھی امکانات موجود ہیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے